ڈیئر کلاس ایٹ سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ جسٹ بہت قریب ہیں کہ اب آپ کے فرس ٹرم اگزیم یا میڈ ٹرم اگزیم سٹارٹ ہونے چاہ رہے ہیں تو بہت سارے بچوں کے مجھے کومنٹس آ رہے تھے کہ سر وڈیو تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پلی لیسٹ میں جا کے کلاس ایٹ کی وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے بچے کہہ رہے تھے کہ سر اگزیم پوائنٹ آ ویو سے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ کوسٹن ہے خاص طور پر وہ بچے جو تھوڑے ویک ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کر کے پاس ہو جائیں اچھے مارکس لے لیں یا اے پلس گریڈ لینے والے بچے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اگزیم کے نزدیک جو امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ ہم ایک دفعہ روائز کر لیں تاکہ ایک دو دن کے اندر ہماری جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں اس لئے میں پھر میں نے کوشش کی ہے باقی کلاسز کی بھی کر رہا ہوں کلاس ایٹ میں بھی میں ہر چپٹر کے جو مین کوسٹن ہے جو پیپر پوائنٹ آفیس ہے ضروری ہے ان کو ہائیلائٹ کروں گا تو ان کو دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کو ٹکل کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس کرتے جائیں تو چپٹر نمبر ون ہے نمبرز اینڈ اوپریشن اس میں ریل نمبر ہے ایسٹیمیشن اپروکسیمیشن ہے سکیل روٹ اینڈ کیوپ روٹ ہے سیٹس ہے ریشو ریٹ اینڈ پرپورشن ہے پرسنٹ ایج اور فانیل ایٹمیٹک ہے یہ پانچ سب ڈومین ہے ایک ڈومین نمبر اینڈ اوپریشن میں چھے بلکہ سب ڈومین بنتی ہیں تو ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں کہ ایپورٹن ٹاپک کون کون سے ہیں تو اگر سب سے پہلے ہم ایکسائز 1.1 کے اوپر آتے ہیں تو ایکسائز 1.1 بہت ایمپورٹن ایکسائز ہے یعنی یہاں سے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے فریکشن میں نمبر دیے جائیں گے جس کا کہا جائے گا کہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سے ریکرنگ ڈیسیمن فریکشن ہے یہ کون سے ٹرمینیٹنگ فریکشن ہے تو کوئی فریکشن دی جا سکتی ہے اگر آپ کو آتی ہے اس کا میتھڈ تو آپ ایزیلی کر لیں گے کوسن جیسا بھی ہو اس میں سیپریٹ ری ریشنل ایرریشنل نمبر ایسے سوال جو ایم سی کو پوچھے جاتے ہیں ملٹیپل جوئیس کوسن میں کہ یہ والا جو نمبر دیا گیا ہے ریشنل ہے ایرریشنل ہے ترمینیٹنگ ہے نان ٹرمینیٹنگ ہے جو بھی ہے وہ آپشن کے مطابق آپ نے اس کو سوال کرنا ہے تو سب سے انتہائی ایمپورٹنٹ ایک کوسن ہے اس ایکسائز میں میرے نزدیک وہ ہے کوسن نمبر تھری کوسن نمبر تھری ہے لیپرزنٹ فالنگ نمبر آنڈر نمبر لائن آپ نے ان کو نمبر لائن کے اوپر شو کرنا ہے تو بہت بڑا نمبر آپ کو نہیں دیا جائے گا جیسا کہ یہ ہے یہ چھوٹا نمبر جو ہے وہ کوشش کریں اور خاص اور پہ انڈر اوٹ کے والے نمبر کو لازمی جو ہے اس کی پریکٹس کریں یہ والا کوسن جا وہ آپ کو لازمی ایک آزا کوسن نمبر لائن کا آئے گا ایبسلوٹ ویلی ایم سی گوز میں آئے گا ایبسلوٹ ڈیفرنٹ یہ ایم سی گوز سے لیٹڈ کوسن ہے باقی آگے ورڈ سٹیٹمنٹ والے تین چار کوسن ہیں اس کوسن میں سے بھی یہ کوسن جا وہ آپ سے لازمی پوچھا جائے گا اور موسٹ پروبیلی جو ہے وہ کوسن نمبر جو ہے وہ ایٹ کے چانسی زیادہ ہیں اس کوسن کو لازمی تیار کیجئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں جو اگلی ایک سائز ہے پروپرٹیز او ریل نمبر تو ایک سائز ون بین ٹو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ساری پروپرٹیز پڑھیں اور یاد کریں ان پروپرٹیز کب کو پتا ہونا چاہیے یہ بہت کام کی ہیں ایم سی گوز میں تو آئیں گی آئیں گ لیکن آپ کا کونسپٹ بھی کلیر ہو جائے گا اس سے تو یہ خاص طور پر یہ والی جو پروپرٹیز ہیں نا آڈر آف این کوالٹیز آف ریل نمبر یہ والی جو پیج ایٹ کے پروپرٹیز ہیں ان کو خاص طور پر یاد کریں ان کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز میری مجود ہیں بکی جسٹ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کونسی پروپرٹی جو ایک سائز ون پانٹو میں استعمال ہوئی ہے تو یہ ایم سی گوز سے ریلیٹڈ ایک سائز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایم سی گوز میں اچھے نم نمبر لیں تو اس ایک سائز کو اچھے سے تیار کر لیں آپ تو یہ آپ کا سب ڈیمین نمبر ون کمپلیٹ ہوگی آگے ہے ایسٹیمیشن این اپروکسیمیشن اس کے اوپر آتے ہیں تو اس کی جو ایک سائز سب سے پہلے ون پانٹ تھری ایک ہی ایک سائز ہے تو اس میں سے جو ہے لازمی کوسن پوچھا جائے گا راؤنڈ آف کرنا جتنے بھی سگنیفیکنڈ فگر یہاں ڈیسیمل ویلیوز دی جائے گی وہ آپ نے کرنی ہے اس میں راؤنڈ آف کرنے والے آئیں گ اور اس میں نیگٹیو جو نمبرز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں جو نیگٹیو نمبر جیسے یہ ایک نیگٹیو نمبر آئی ہے نیگٹیو نمبر ہیں ان کے چانسز زیادہ آنے کے تو نیگٹیو نمبر کو اچھے طریقے سے کریے گا ٹھیک ہے باقی فریکشن والا بھی ایک ازا کوسن اس کی پریکٹس کر لیں رائے دنمبر اف سگنیفیکنڈ فگر انہی ایچ اف تا فالنگ یعنی ان میں سگنیفیکنڈ فگر جو ہے وہ آپ نے بتانے تو ایک کوسن جو ہے وہ یہاں سے بھی پریکٹس کے طور پر کر لیں ایم سی گوز کے والے سے یہ ایک سائز پچھلی ایک سائز 1.2 اور 1.3 ایک ایم سی گوز کے والے سے بہت امپورٹن ہے یہاں سے کافی سارے ایم سی گوز بننے جا رہے ہیں تو باقی اگلا جو ٹاپک ہے یہ کرنا چاہیں تو کر لیں نہ بھی کریں تو خیر ہے اس کی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی یہ اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے آگے چلتے ہیں سکیئر روٹ اور کیوب روٹ کے اوپر چلتے ہیں سکیئر روٹ اور کیوب روٹ میں ایک کوشن لازمی پوچھا جاتا ہے یہ سمیشن پیٹرن کے بارے میں ہے یہ پیٹرن آپ کو پیچھے نظر آ رہا اور آگے نظر آ رہا ہے یہ پیٹرن کا کوشن لازمی آتا ہے کہ اس کا پیٹرن لکھیں وہ آپ لکھ لیں گے آسان ہے اب آپ کو سکیئر روٹ کے دو میتھڈز کائے جائیں گے یہاں پر ایک سکیئر روٹ کا میتھڈ ہے بائی پرائیم فیکٹرزیشن میتھڈ اور بائی ڈویجن میتھڈ اس کا دونوں کا ایک سوال لازمی آتا ہے اور پرائیم فیکٹرزیشن میتھڈ کا بھی آتا ہے لیکن وہ کوشن جو ہے نارملی جو ہے وہ فریکشن والے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کوشن ہے فریکشن والا کوشن ہو سکتا ہے اس طرح کر کے یہ کوشن اس کو لازمی کر لیں اور ڈیسیمل والے کوشن بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے یہ ڈیسیمل والے کوشن ہے کہ فائنڈ سکیئر روٹ آف دو فالنگ ڈیسیمل بائی پرائیم فیکٹرزیشن میتھڈ یہ ڈویجن میتھڈ ہیں ڈویجن میتھڈ سے آپ نے دو اس کے کوشن یہ والے لازمی پریکٹس کر رہے ہیں اور پرائیم فیکٹرزیشن والا کے ذریعے آپ نے ایک پارٹ یہ والا کر لیں ہیں ٹھیک ہے آگے ہے کوشن نمبر جو 1.8 ایک سائز ہے فائنڈ سکیئر روٹ آف دو فالنگ اپ ٹو 3 ڈیسی ہی آئے گا کلیگلیٹر کی اگر آپ کو اجازت ہے کلاس میں تو کلیگلیٹر استعمال کر لیں ان کے سکیئر روٹ آپ کو ٹو ڈیسیمل پلیس کرنے میرے حال میں یہ یہیں تک ہے ہاں یہ یہاں تک ہے ایک ایک کوشن اس کا لازمی کریں اس کا چھوٹا جو ہے یہ بھی کے دفعہ آ جاتا ہے تو اس کی اگزمپل بھی پچھلے پیج کی اوپر سال ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اگزمپل ہے تو آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں ایک ایک کوشن لازمی پریکٹس کے ط اور پر کریں تو آگے آگیا کیوب روٹ سوری اس کے روٹ کا ایک اور کوشن رہتا ہے ابھی ایک سائز رہتی ہے نمبر اف ڈیجٹس اس میں نمبر اف ڈیجٹس جو وہ بتانے ہیں تو یہ اس کا فامول ہے یہ لکھا ہوا ہے نمبر اف ڈیجٹس کا تو یہ بھی ایم سی گزمی آئے گا ایم سی گزمی ایک آزا کوشن اس کا آ سکتا ہے نارملی ذرا کام ہی آتا ہے ون پائنٹ ٹین کے اوپر آتے ہیں یہ ورڈ پرابلم اس سے لازمی ایک کوشن جا ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گ یعنی ایک سائز ون پہنٹ ٹین سے ایک کوشن لازمی وہ زیادہ کوشن جاتا ہے جس میں کوشن کرنی ہے اس میں کرنی ہے اس میں بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی کوشن کرنی ہے تو یہ کوشن لازمی آتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کو ڈائمنشن دی گئی ہیں اس کے ایریے اس میں آپ نے جو بھی کرنا ہے ٹائل لگانی ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کا کوشن کریں تو دس گیا نبانہ کوشن میں سے ایک کوشن لازمی آپ کو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس کی لازمی آپ تیاری کر لیجے گا یہ سکیئر روٹ کا کاؤنسپٹ یہاں بے مکمل ہو گیا آگے کیوبروٹ ہے کیوبروٹ کی ایک ہی ایک سائز ہے پہلے یہ تھا کہ یہ پہلے چار کوسن در ورڈ سٹیٹمنٹ والے کوسن بھی شامل کر دیئے تو کیوبروٹ کا بھی کوسن آسان ہی ہے بائی پرائیم فیکٹرزیشن میتھڈ آپ نے فائنڈ کرنے تو اس کے ڈیسیمل کوسن کم آتے ہیں یہ اس طرح کی کوسن جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں تو اس کوسن کی طرح پریکٹس کر لی اور ایک ورڈ سٹیٹمنٹ والا کوسن ب کر لی جیگا کیونکہ یہ فرس ٹائم انکلوڈ ہو ہے پہلے تو نہیں آتا تھا ہو سکتا ہے اس دفاع کو شامل کر لے لیکن کیوبروٹ کی آپ نے پریکٹس کے طور پر یہ دو کوسن آپ نے ضرور کرنے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا اب آجیں جو ایکسٹارڈنری سٹوڈنٹ ہے اے پلس گریڈ والے اور جو بہت ویک سٹوڈنٹ ہے بہت ویک سٹوڈنٹ بھی ایک سیکسائز کو لازمی کریں اسی ایک سائز کو کر لے تو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں اور جو ایکسٹارڈنری سٹوڈنٹ ہے اے پلس گریڈ والے وہ تو لازمی ایک سیکسائز کو کریں داکہ ان کو خود بھی پتا چلے کہ ان کی تیاری جوہو کتنی ہے اور کتنی اچھی تیاری ہو چکی ہے ایم سی گوز بھی یہاں سے دیکھ کے کیے جا سکتے ہیں سارے کے سارے ایم سی گوز کریں اور یہ جو کوسن آپ کو دیئے گئے ہیں یہ کوسن بھی سارے جوہو پرفارم کریں تو اس سے ان کی تیاری جوہو بہت اچھی ہو سکتی ہے اس سے آگے نہیں ہے یہی ہے ریویو ایکسائز اس کے ا پر میری ویڈیوز مجود ہیں آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھیں اور پریکٹس ضرور کیجئے گا نیکسٹ ٹاپک ہے سب ڈومین نمبر فور ہے سیٹس سیٹ کا کانسپٹ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے میرے خیال میں اور اس میں سے اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں اگر سیٹس آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ لیے تو ایکسائز 1.12 یہ تو میرا سیٹ بیلڈر ہے ڈسکرپٹیو فارم میں کرنا ہے یعنی ایک سیٹ کے تین فارمز ہے سیٹ بیلڈر ہے ڈسکرپٹ کرنا ہے تو اس کا سوال جو ہے وہ ایم سی کو اس میں برحال میں پوچھا جا سکتا ہے ویسے دوسرے پیپر میں آنے کے جانس کم ہی ہے جو دوسرا پیپر ہے پیپر نمبر ٹو اس میں یہاں سے ایکسائز 1.13 سے لازمی لیا جاتا ہے خاص طور پر یہ والا پلس مائنس ملٹیپلائی والا سائن جو ہے ہمارے سکول میں تو ہر سال ہی پیپر میں ڈالا جاتا ہے کہ پرہ پاور سیٹ لکھنے ہیں اس کے تو نمبر کے یہاں الفہ بیٹ کے لکھنے آسان ہوتے ہیں بچوں کو یہ والی مش جائے گا تو آگے چلتے ہیں 1.14 کی طرف اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بن ڈائیگرام بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو 1.14 میں جو ہے اس میں میرے خیال میں تو جو ایمپورٹنٹ کوئسن ہے وہ تو یہ ہے کوئسن نمبر 3 اور کوئسن نمبر 4 یہ دو کوئسن اگر آپ کر لیتے ہیں تو نہ صرف ایمپورٹنٹ کوئسن ہو جائیں گے بلکہ جو پچھلے ایک ایکسائز میں کوئسن مینچن ہے یہ بھی آپ کے روائز ہو جائیں گے صرف یہ دو کوئسن کرنے سے باقی ایکسائز نہ بھی کریں خیال ہے یہ دو کوئسن لازمی اس کے کریں اور وینڈ ڈائیگرام والا یہ یہ نیکس اگر 1.15 پہ آتے ہیں تو یہ پروپٹیز کموڈیٹیو لاہ آف انٹرسیکشن سیٹ تھرہو وینڈ ڈائیگرام آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو یہ آپ کو دیکھیں سیٹ بلڈر فارم بھی دی گئی ہے ٹیبلر فارم بھی دی گئی ہے اور ڈسکرپٹیو فارم بھی دی گئی ہے تو یہ آپ کو چاروں کے چاروں لاہوں ہیں سیسویٹل لاہ سیسویٹل لاہ آف انٹرسیکشن ڈسٹ بھی ایک سوال سم ٹائم لانگ کوئسن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو آئے گا نیکل زیادہ اپورٹن یہ ہے کہ اس میں یہ آپریشن آپ نے کرنا ہے کوئسن چھوٹا ہے لیکن آپ کا کونسپٹ یہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو شیڈڈ پارٹ ہے جو آپریشن دیا گیا ہے اس کو آپ نے شیڈ کرنا ہے تو یہ آپ جب آپ نے وینڈ ڈائیگرام کا ٹاپک اچھے سے پڑھا ہوا جس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں تو پھر آپ اس کو ایزیلی شیڈ کر ل جو اچھے سوڈنٹ ہے وہ اس کو سارے کو سارے کو سال کریں تاکہ وہ اچھے مارکس لے سکیں ون پینٹ سکسٹین جو پر آتے ہیں تو یہ قدرہ آسان ایک سائز ہے پہلے دو تین کوئسن یونین فائنڈ کرنا ہے انٹرسکشن فائنڈ کرنا ہے پھر کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے یہ ڈیفرنس فائنڈ کرنا ہے یہ سیاون میں پڑھا ہے آپ نے اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے میرے خیال میں ڈی مارگن لا امپورٹن ہے اور اگین یہ آپریشن دیئے گئے ہیں آپ کو تو اس کو آپ نے شیئڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپریشن شیئڈ کرنا ہے یہ پانچوں چھٹا کوسن اس میں سے لازمی کی جائے گا اور اگین میں آپ کو کہوں گا یہ اس کے آخری دو کوسن ہے سیون اور ایٹ یہ کوسن موسٹ امپورٹن کوسن ہے میرے نزے کر مجھے پیپر بنانے کا موقع ملے تو اس چپٹر کے یہ دونوں کوسن شاید میں دے دوں لیکن ایک کوسن تو لازمی آئے گا ایک کوسن ہی آئے گا اور اس کی اگزیمپل بھی یہ پیچھے منشن ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ اگزیمپل ب بھی ہیں بلکل آخر بھی ہیں اگنور بھی ہو جاتے ہیں سمٹیم پتہ بھی نہیں چلتا نیکسٹ ہے ریشو ریٹ اور پرپوشن ٹھیک ہے اس کی جو پہلی ایک سے ہے تو 1.17 یہ ہے 1.17 کے جو پہلے دونوں کوسن ہی بہت امپورٹن ہے کہ اس کو سمپل فارم میں کرنا ہے اور اس کو unknown value فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ والا ایک کوسن کر لیں اور اس میں پریکٹس کے طور پر ایک یہ والا کر لیں اور ایک یہ والا کر لیں یہ کچھ کوسن کر لیں تو آپ کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے گی اور اب اگر ان کوسن پر آتے ہیں یہ word statement والے کوسن ہے تو اس میں آدمیوں کی تعداد اور دن جہاں بھی آدمی اور دن ہوں گے نا جیسے یہ ہے چھوٹا کوسن اس طرح کے سوال جو ہے نا بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب بچپن پہ تھے تو ہم بھی اس طرح کے سوال پڑھتے تھے یہ والے سوال آزمی پیپر میں پوچھے جاتے ہیں یہ table گویا ہے نا تھوڑا کامی آتے ہیں یہ man والا اور days والا کر لیں اور اور کوسن جو ہے یہ والا چھوٹا تو کوسن آٹھوا یہ بھی کر لیں چھوٹا کوسن ہے لیکن concept اس میں پوچھا گیا تو یہ کچھ کو تین کے اوپر چلتے ہیں تو یہ ہے جی وہ ایکسائز جو ایکسٹر آرڈنری سٹوڈنٹ کے لیے اے پلس گریڈ والے وہ بچے اس ایکسائز کو کریں باقی جو تھوڑے ویگ سٹوڈنٹ ہے میری طرح وہ بشاک اس کو سکپ کر دیں کیونکہ اس کے جتنا بھی پریکٹس کریں گے اس میں چانس نہیں ہے کہ وہ غلطی کر دیں گے تو بجائے اس کے اس پر زیادہ ٹائم لگائیں کسی اور ٹپک پر لگائیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو جائے یہ ایکسٹر آرڈن جو پارٹ سب ڈومین نمبر سکس ہے یہ کرنسی کے ریٹ دیے گئے ہیں ان کو جسٹ کنورٹ کرنا ہے یہ تو سمپل اور آسان ہے مشکل نہیں ہے ایم سی گوز میں آ سکتا ہے آگے چلتے ہیں لاؤس انڈ پرافٹ پرافٹ پرسنٹ ایج کے جو فامولے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے وہ ایم سی گوز میں بھی آ جائیں گے کہ جسٹ فامولہ لکھیں پرافٹ فائن کرنے کا یہاں لاؤس فائن کرنے کا لاؤس پرسنٹ فائن کرنے کا تو ون پوائنٹ ٹوانٹی ایکسائز کے جو کوسنٹ بہت آسان ہے اگر آپ کو فامولے آتے ہیں فامولے نہیں آتے تو یہ ایک اکسائز آپ سے نہیں ہوگی تو جو لمبی لمبی سٹیٹمنٹ ہے یہ ذرا کامی آتی ہیں چھوٹی سٹیٹمنٹ والے کوسنٹ ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ پہلے دو کوسنٹ جو چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے تو جن کی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ ہے وہ کوسنٹ ذرا کامی پوچھے جاتے ہیں پہلے تین کوسنٹ کر لیں کافی ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں پرافٹ اور مارک اپ یہ ایکسائز 1.21 پرافٹ بھی فائنڈ کرنا اور مارک اپ بھی فائنڈ کرنا ہے اس میں بھی جو ہے میں تو سیجسٹ کروں گا جو اچھے سٹیٹمنٹ ہے وہ سارے ہی کریں ویک سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پہلے تین کوسنٹ کر لیں تاکہ آپ کا کونسپٹ تھوڑا ٹھیک ہو جائے روائز ہو جائے اور کوسنٹ اگر آتے تو آپ کر لیں مشکل کوسنٹ کی طرف جائیں گے تو فس جائیں گے اور گلتی ہونے کے چانسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں نیکسٹ 1.22 ہے یہ جی ہے جی انشورنس کے بارے میں تو انشورنس کے بارے میں اگر میرے پوائنٹ بھی لیں تو میں شاید اس میں سے کوسنٹ نہ ڈالوں پیپر میں کیونکہ یہ ٹوپک تھوڑا سا انشورنس والا سمینے والا ہے کوسنٹ بھی کافی لمبے ہیں تو اس کو اچھے سٹیٹمنٹ تو کر لیں ویک سٹیٹمنٹ کو سجسٹ کروں گا کہ نہ کریں باقی پارٹرنشپ کی اوپر آتے ہیں اس کی جو ایک سائز پارٹرنشپ والی ہے یہ لازمی کریں اس ایک سائز میں سے کوسنٹ پوچھے جائیں گے تو یہ پارٹرنشپ کے کوسنٹ اس میں بھی جو چھوٹی سٹیٹمنٹ وال کوسنٹ ہوں وہ کریں پہلے اور چھوٹی سٹیٹمنٹ والے ہم پہلے دو کر لیں ٹھیک ہے بلکہ پہلے تین کر لیں کوسنٹ ریویجن کے طور پر باقی آخری پہلے تین اگر آ جائیں گے تو آخری تین بھی ویسے ہی آ جائیں گے وہ لازم پہ ہے انہیرنٹس وراست وراست والے بھی سوال اگر مجھ سے پوچھیں تو میں نہیں ڈالوں گا پیپر میں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کانسپٹ ہے تو لیکن اگر ٹیچر پہ ہو تو وہ ڈال بھی سکتا ہے تو اس میں بھی آسان کوسن ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالے جائیں یہ چھٹا ساتھ ہوں جیسے مشکل کوسن ہے یہ نہیں یہ پانچوہ درہ قدر سٹیٹمنٹ چھوٹی ہے اس طرح کے کوسن یا پہلا دوسرا پانچوہ یہ دو کوسن تین کر ل جائیں تو یہ اس سے آپ کا کام جائے وہ چل جائے گا لیکن لازمی کریں چاہے وہ ویک سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ بے ترین سٹوڈنٹ ہے تو دونوں کا اس پہ فائدہ ہوگا یہ میں سجس کروں گا لازمی کریں اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی بجھائے کسی کو ٹیس دیں کسی کے پاس ٹویشن جا کے پڑھیں جس اپنی ریویو ایکسائز کو دیکھیں سوال کریں تو اس کے بعد اس کے نمبر جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے میری لگا سکتے ہیں کتنے نمبر ہمارے بنتے ہیں تو یہ آپ آپ کی ضرور سوال کریں اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پریکٹس کریں گے تو میعت آپ کو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی یہ ویک سٹوڈنٹ بھی سارے کے سارے ایکسائز کریں اور ایکسٹر آرین سٹوڈنٹ بھی سارے کا سارا ٹاپک کریں تو یہاں پہ آپ کا چپٹر نمبر ون مکمل ہو گیا نیکس چپٹر ٹو ہے وہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چپٹر نمبر ون کے سارے کے سارے امپورٹن ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آپ ان کو لازمی تی کیجئے گا کہیں بھی مسئلہ ہو میری ویڈیو دیکھیں کسی اور ٹیچر کی ویڈیو دیکھ لیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے تو کوئی کوشن اور کومنٹس باکس میں لازمی پوچھئے گا اپنا بہت سارا خیار کی گا جسی مسئول وشہ سائنے گا